ابو بصیر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مومن کا کیا مقام ہے امام علیہ السلام نے فرمایا اے شخص کل کو ہاتھ پر آنا اگلے دنوں شخص کو ہاتھ پر گیا تو دیکھا کہاں ماما علی حضرت سلام نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی سواری آپ کے پاس اکھڑی ہے جباما امام علیہ السلام نے نماز پوری کر لیتو ایک بھیڑی آپ کے پاس آیا اور ایسا سرگوشی کرنے لگا جیسے ایک آنسان دوسرے انسان سے کرتا ہے جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کر دیا اس کے بعد وہاں بھیڑیا چلا گیا تو آس شخص نے امام علیہ السلام سے کہا کہ میں کچھ اور پوچھنے آیا تھا لیکن جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہاں سے سے کہیں زیادہ عظیم ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہی ہے پھر بھیڑیا میرے پاس آس لیے آیا تھا کہا سکی ماں دہبچے کو جن مدینے میں دشواری کا شکارت ہی یہ میرے دا کے لیے آیا تھا کہا سکی اولاد تمہیں آسانی ہو میں نے اس کے لیے دعا کیا اور یہ ہے بیدہ کیک اللہ تعالیٰ اس کے اولاد میں سے کسی کو بھی ہمارے شیعوں کو نقصان نہ پہنچانے دے اس شخص نے اپنا سوال دہرہیا مولا مومن کا کیا مقام ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہی مومن کا مرتحہ تنابلند ہے کہا گروہ کسی پہاڑ کو حکم دے کے ہٹ جاتو وہ ہٹ جائے گا امام علیہ السلام کے یہاں الفاظ کہتے ہی وہ پہاڑ حلنے لگا یہ دیکھ کر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں حلنے کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ میں نے تو صرف آئی کمسال دے تھی پھر وہاں پہاڑ آپنیج گہ پر واپس آ گیا محمد عالمحمد پر سلامہو مقدس کو احد پر ایک غیر معمولی ملاقات سامنے آتی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے گہرے روحانی مقام کو ظاہر کرتی ہے یہاں فطرت امام علیہ السلام کے روحانی اختیار کا جواب دیتی ہے جو ایمان اور الہی مرضی کے درمیان گہرے تعلق کو واضح کرتی ہے کرینٹ فائی تمام مخلوقات کے باہمیر بتک کیا ایک غیر معمولی مثال میں ایک بھیڑیا اپنیا بلاد کی پیدائش جیسی نازک خواہش کے لیے امام جع فرصادق علیہ السلام سے مدد کا طلبگار ہے یہ واقعہ امام علیہ السلام شفقتاور حقیقی روحانی رہنماوں کے لیے جنگلی جانوروں کے احترام کو بھیجاگر کرتا ہے ایسی داستانی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے تکت ساور ان کے گرد گھومنے والی موجزاتی حقیقت کو واضح کرتی ہیں ایمان کے سفر میں ایک مومن کی اصل حیثیت اس زمین سے نہیں ہوتی جس پر وہ کھڑا ہے بلکہ اس سمجھ سے ہوتی ہے جس طرف اس کا دل سفر کرتا ہے لہٰذا سچا ایمان جسمانی مقامات اور دنیاوی حیثیتوں سے بالاتر ہو کر الہی مرضی کے ساتھ روحانی ہم آہنگی پر مرکوز ہوتا ہے تو رہے جیسا کہ ہم اپنا بیان ختم کرتے ہیں یاد رکھیں کہ روحانی حکمت کا نچور صرف کہانیوں کو سمجھنے میں نہیں ہے بلکہ اس تبدیلی میں ہے جو وہ ہمارے اندر پیدا کرتی ہیں ان اسباق کو جن کا ہم نے جائزہ لیا ہے آپ کو گہرے اور زیادہ دا بامیانی انداز میں ان حقائق سے جوڑنے کی رہنمائی کرنے دیں جو وہ آشکار کرتے ہیں